سال کے طور پر ان کا نام لیا یہ دو جو تین بندوں کا میں نے نام نہیں نہیں وہ نراز نہیں ہوتے اللہ خیر کریں اسلام علیکم استاد محترم وعلیکم اسلام محترم وعلیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم اسلام ورحمت اللہ استاد محترم کی آلے ٹھیک ٹھاک و خیریت جی علیکم ماشاء اللہ ماشاء اللہ صدیق کیا مضوح چھڑا ہوئی موضوع موضوع یہ چھڑا ہوا ہے کہ میں گیا تھا تھوڑی دیر پہلے ان کی براد پر مرضیوں کی تو بہت زیادہ جو ان سے میری بیعث بسا ہوا مسلمان کی ڈیفنیشن پر میں نے ان سے ایک ہی بات پوچھی کہتا ہے کہ تم مسلمان ہو میں نے کہا الحمدللہ آپ مسلمان ہو اس نے میں نے بولا مسلمان کا ڈیفنیشن بتائیں اس نے بتایا کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبی جین ہیں تو یہ مسلمان کا ڈیفنیشن ہے میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں کہتا ہے آپ مجھے مسلمان مانتے ہو وہ تھا فیورٹ فورٹی نائن میں نے بولا ہے چلیں ٹھیک ہے میں تو اپنا ڈیفنیشن یہ آپ سے بتاتا ہوں لیکن آپ کا ڈیفنیشن میں آپ باپ کو بتاتا ہوں آپ نے بولا کہ خاتم النبی جین کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پر ہدایت مکمل فرما دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں اور امامت شروع ہو گئی تو ہمارا تو یہ ایمان ہے تو جو یہ بولے کہ دوبارہ نبی کوئی آئے گا یا کوئی آئے گا یہ آئے گا وہ آئے گا اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہو میں نے سیدھا مرزا کا نام لیا کیا آپ مرزا صاحب کے بارے میں کیا بات کر سکتے ہیں نہیں ان کی بات نہیں کریں ادھر آئیں ادھر آئیں پھر کافی بیس امباسا ہوا انہوں نے مجھے بہت لے کے گئے دوسری تیسری جگہ لیکن میری بات ہوا ہی تھی کہ مرزا میں تب آپ کو مسلمان مانوں گا جب آپ مرزا صاحب پہ لاندر ڈالو گے تو اس بات پھر انہوں نے مجھے اتار دی اور میں نے آکے اپنی مراد اوپن کی اور مجھے انتظار تھا کہ استاد محترم آئے تو ماشاءاللہ آپ کا چہرہ دیکھیں دل کو یہ بہت اتمنان مو اور بہت زیادہ خوشی ہوئی بیلکم آپ آئے اور ہمارے دلوں کو منور کریں اپنے بیان سے جی بسم اللہ بات رکھیں یاد رکھئے گا کہ قادیانیوں سے جب گفتگو تو ان لوگوں کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ قرآن قرآن کا نام لیں گے حدیث کا نام لیں گے کہ دیکھو جی فلان چیز کو قرآن سے ثابت کر دو یا حدیث سے ثابت کر دو عمومی طور پر حدیث کا نام تو لیتے نہیں یہ قرآن کا نام زیادہ لیتے ہیں کہ قرآن سے ثابت کر دو تو مقالمے اور مباحثے کا ایک طریقہ کا رفعہ ہے کہ ایک ہوتا ہے دعویٰ اور اس دعویٰ کے اوپر ہوتی ہے دلیل سب سے پہلے آپ لوگ ان کا دعویٰ لیا کریں کہ دیکھو اپنا دعویٰ بتاؤ تو تمہارا دعویٰ کیا ہے سلیل جب تک ان کا دعویٰ ہی نہیں آپ کے سامنے ہوگا تو پھر مباحثہ یا مقالمہ کرنے کا کوئی فائدہ تو ہوگا نہیں وہ گفتگو ایک شتر بے مہار جیسی ہوگی کہ ایک بات ادھر جا رہی ہے ایک بات ادھر جا رہی ہے موضوع نہیں ہے جب تو موضوع کا تعین کرنا سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے چلیں جی بلفرض اس نے موضوع خود ہی وہ قادیانی موضوع یہ والا دیتی ہیں دو ہی موضوع ان کے پاس تیسرا موضوع ان کے پاس نہیں ہے آج اسکار جی انہوں نے معذرت میں آپ کی بات کرتا ہوں میں نہائیت معذرت چاہتا ہوں آج انہوں نے اپنا موضوع لگایا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان پر جب اللہ کے حضور حاضر ہوئے جسم کے ساتھ حاضر ہوئے کہ روح کے ساتھ حاضر ہوئے تو اس بات کا موضوع انہوں نے لگایا ہوا تھا جی بسم اللہ آپ اپنی بات کی چیز جی وہ تو روحانی میراج مانتے ہیں خوابی میراج جسمانی میراج نہیں مانتے اس موضوع کے اوپر مفصل ڈیٹیل میری بک موجود ہے نیٹ کے اوپر سرچ کر لیجئے گا جسمانی میراج اور قادیانی شبہات کے جواب تو سب سے پہلے دعویٰ ہوتا ہے تو ان کے دو ہی موضوع ہوتے ہیں ایک تو حیات و وفات مسیح اور دوسرا ختم نبوت کہ نبوت جاری ہے کہ ختم ہو گئی یعنی اجرہ نبوت ہماری طرف سے ختم نبوت ہوتا ہے اور ان کی طرف سے اجرہ نبوت ہوتا ہے ہماری طرف سے حیات مسیح ہوتا ہے اور ان کی طرف سے وفات مسیح ہوتا ہے جبکہ اگر دیکھا جائے تو ان دعویٰ جات کی بات بعد میں آتی ہے سب سے پہلے جو مدعی ہوتا ہے اس کی شخصیت کو دیکھا جائے گا نبی آلم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ کیا تو دعویٰ سے پہلے اپنی شخصیت کو پیش کیا آپ پہاڑی پر کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ لوگوں تم مجھ صادق اور امین مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہیں لوگوں نے کہا جی آپ صادق اور امین لوگوں اگر میں کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکہ ٹوٹ رہے جو تمہارے اوپر تو کیا تم مان لوگے لوگوں نے کہا کہ حضور ہم مانتے ہیں کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں ہم آپ کے پاس ہی مانتے رکھتے ہیں آپ اس پورے علاقے میں سب سے شریف النفس ہیں سب سے زیادہ سچے ہیں کبھی آپ نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھی تو آپ کی وہ ذات کو سب سے پہلے مانتے ہیں اور حضور خود سب سے پہلے اپنی ذات کو منواتے ہیں ماشا دریکٹ آکے اپنا دعویٰ نہیں پیش کر بے شکر تو یہاں سے نکتہ یہ ملا کہ دعویٰ آباد میں شخصیت اور کردار پہلے اب قادیانیوں سے آپ لوگ جا کے جو موضوع چھیڑا ہوتا ہے کوشش کیا کریں ٹرک کی بطی کے پیچھے نہ چل پڑا کریں وہ آپ کو چلانا چاہتے ہیں وہاں اپنے اپنے خطوات کے اوپر چلانا چاہتے ہیں درانے پاک میں بار بار اللہ نے فرمایا کہ مومنوں شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے عدو مبین اس کے خطوات پر نہیں چل گیا کہ یہ تمہیں اپنے نقش قدم کے اوپر چلائے گا ادھر نہیں چل گا تو شیطان کے نقش قدم یہ شیعتین ہیں نا شیطان کا گروہ ہے شیطان ان کے نقش قدم پہ نہیں چل گا ایک بات تو یہ کلیر ہو گئی کہ جب بھی کوئی براد ہو رہی ہو تو آپ نے اس پہ تو جو دینیوں ہی نہیں ہے اور یہاں پر ایک بات اور قابل غور ہے کہ جو بھی ان کی برادوں پہ جائے اول تو جانا نہیں ہے تو جو جائے اس کی وہ جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہے خود اس پہ مکمل گریف تو نہیں چاہیے جی بلکل ایسے تھوڑا سا علم لے کے جائیں گے وہ آپ خود بھی زلیل ہوں گے اور دوسروں کو بھی اپنے پورے دین مذہب کو کروائیں گے جی بلکل استاج جی اگر نیچے کوئی کال ڈالے نیو بندہ جس کی ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ ہم اسے کال پر لے سکتے ہیں جب آپ کی اجازت ہو بلکل لیجی جی بسم اللہ دو بندے ہیں میں ایک کو لیتا ہوں پھر اس کے بعد دوسرے کو کال پر لوں گا جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی اپنا تعریف کروائیں سر جی جی الحمدللہ بھئی اپنا تعریف کروائیں آپ کو کوئی سوال ہے تو وہ سوال کیجئے سوال میں کرتا ہوں میں بسم رہا جی ٹھیک ہے پھر آپ کا ابھی سوال نہیں ہے تو آپ نیچے بیٹھ کے سنیے گا جب سوال ہوگا پھر اوپر آئیے گا بسم اللہ ایک ہے اچھے جی استاد محترم دوسرا بندہ ہے میں اس کو کال پر لے رہا ہوں جی آگے جی جی یورپیان سوال اسلام میرے نام عبدالکرمی علیہ اور میں ایک بھی کالوچ مہاری جوڑی تو میں نے موڑیوں سے مانسل کی گئے اور میں اپنیوں سے بھی چاہ رہا ہوں پورتگال سے بھئی آپ کی آواز صاف نہیں آری ذرا مائک کے قریب ہو کر ذرا انچی بولیں تاکہ ہمیں آپ کی سوال کا اچھے طریقے سے سمجھا سکیں میری آواز آری آپ جی بات کریں سمجھ میرے نام عبدالکرمی علی ہے تو میرا سانیم علی ہے میں نے علی جورکرم لکھا ہے تو میں نے مانسل کیا کوڑیوں سے اور میں نے پیش بھی کہہ رہا ہوں میں پورتگال سے میری پورتگال سے میری پورتگال سے بہت عبدال میں وہ بھی کیا میں پورتگال کی حلی صاحب آپ کی آواز کلیر نہیں ہے مائک کو نزدیک کریں موکے سر بلکل خریب کر کے بیٹھا ہوں مائک کو اب آج آرہی ہے سر جی اب ٹھیک ہے بات کیجئے تو میں پہلے اپنے انٹرڈکشن کر آجتا ہوں میرے نام عبدالکرمی علی ہے تو میں میں نے ماسٹر کیا کوڑیہ سے اور میں نے پیش بھی کر رہا ہوں یورپ سے پورتگال سے میرا کوڑیانی سنیلی بلکہ میں آپ کے سیچے کو بھی فالو کرتا ہوں سر محمد بشرت صاحب میں آپ کو بہت فالو کرتا ہوں میرا کوششن سر بک اپڑی سیل فیش جین تو اس بک میں تھوڑی بہت نا چونکہ میرا یہاں پہ جب میں آیا ہوں تو میرا نا کیتھولک یہاں کرسکین ہے نا موسیقی ان کے ساتھ میرا تھوڑی وہ ڈسکیشن ہو جاتی ہے ڈیسرین ٹوپک سے نا اور ڈیوز ہیں یہاں پہ تو وہ ہمیں نا مطلب ایک بک اس کا حوالہ دے رہے تھے مجھے کہ کیسے طرح دنیا بنی ہے اور کس طرح ہم ایوال ہو گیا دنیا سے میرا سر کوششن ایک چھوٹا سا ہی ہے کہ یہ جو ہمارا دین اسلام ہے ٹھیک ہے سر تو یہ باقی سارے جتنے بھی بڑے بڑے مذہب اسلام سے پہلے آگے ہتم ہو گئے اور جو ہمارا دین اسلام ہے وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں صرف چین چار چیزیں نئی ہیں حج کا نماز کا باقی ساری چیزیں پرانی لائلہ اللہ موسی قلیم اللہ تو اسلام نے کیا نیا پرزینٹ کیا آپ کے سوال کا مجھے ککھ نہیں سمجھ جائی دو لفظوں میں بتائیے کہ سوال کیا ہے سر میرا سوال ہے تو بہت تو حید سے رہی ہوں دو لفظوں میں جو اسلام کا کمپیریزن کریں مطلب کے جہودیوں سے دیکھیں کہ جب وہ موسی قلیم اللہ تھا اس کے بعد اسی طرح حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی لائلہ اللہ لگتا رہا تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام یہ سارا جو اسلام ہے یہ پہلے سے دین کو نا انہوں نے پہلے جتنے بھی دین مختصر اگر کریں تو سوال یہ ہے کہ دیگر عدیان کے ساتھ اسلام کا تقابل کیا ہے یہ ہے سوال الفاظ مختصر ہو نا تو اس میں جان ہوتی ہے ایک تو یہ جو لا الہ اللہ موسی قلیم اللہ یا لا الہ اللہ عیسی روح اللہ آپ کہہ رہے ہیں یہ کوئی کلمیں نہیں ہیں ان کا ثبوت اور پروف کہیں پہ نہیں ملتا دوسری بات یہ ہے کہ سابقہ عدیان جتنے بھی ہیں وہ جامع اور مانع نہیں ہیں وہ آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں بتاتے اسلام کا یہ خاصہ ہے کہ یہ جامع اور مانع ہیں اس میں جی الحمدلللہ اپنا تعریف کروائیں اور اپنا آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ مخت صاحب سے اپنا سوال کیجئے گا پلیس میرا نام پورمان ہے اور بہت زیادہ کیا خوش رکھو عباد رہوبت نہیں بہت شکریہ بہت شکریہ جی اجاز احمد آئین ڈیو کر جہاز احمد چلے گے جی تو یہ ہے جی بسم ایک حوالہ پہلے لے لی یہ روحانی خزین جلد چار صفحہ ایک سو ہوتی ہے مائک کس کا اوپن ہے اچھا حکیم صاحب آپ کی مائک ہو بنے شاید جی جی تو روحانی خزین جلد چار صفحہ ایک سو سی الحق مباس دہلوی یہ مرزا غلام کا دینی کا رسالہ ہے وہ کہتا ہے کہ اور حقیقی طور پر مدعی کا لفظ اسی شخص پر بولا جاتا ہے جو اپنے پہلے اقرار سے منحرف ہو کر ایک نئے اور جدید عمر کا دعوی کرتا ہو یعنی مدعی اس کو کہتے ہیں کہ ایک عقیدہ اس کا پہلے تھا یہاں سے اس نے انحراف کر کے چھلانگ لگا کے یہاں پر آ گیا ایک نئے اور جدید عمر کا اس نے دعوی کیا اس کو مدعی کہتے ہیں یہ مرزا قادیانی کی سٹیٹمنٹ ہے ہماری نہیں اب دیکھنا یہ کہ مرزا قادیانی اپنے بونجا سال تک اس کا پہلا اقرار کیا تھا بونجا سال تک یہ قادیانی بھی کہتے ہیں کہ بونجا سال تک مرزا قادیانی کا پہلا اقرار تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ زندہ اسمان پر تشریف وہاں سے مرزا قادیانی منحرف ہو گیا اور منحرف ہونے کے بعد ایک نئے امرقہ اس نے دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے تو لہٰذا مدعی قادیانی ہوئے ہم نہیں اور دلیل جو ہوتی ہے مدعی کے اوپر ہوتی ہے ہمارے اوپر نہیں اب کچھ سمجھ آئی آپ کو جی ایک اور کالر ہے میں ان کو اوپر لے رہا ہوں آئے 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 جی آئے 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 اچھا جی شاہ جی بوفتی شاہ صاحب آئے میرے خیال میں زیادہ سارے پاکستانی بھائی بیٹھے ہوئے میں آپ سے حکتا کہ آپ کھ دیانیوں پر کیا ہے ان کو کھلتا رہتے کبھ کبھی دربی آئے میں دیکھتا ہوں یہ تو اچیب سی بات کار یار کیا چکر ہے پاکستان میں اتنے لوگ کیوں اتنا زیادہ کرتے کوئی بریل وی کھوی بندی کھوی سبا چوبی والا کھوی جانگ لڑکے کا کرا چی سے آدھے راستے میں گیا رانا صاحب نے انہوں نے پیشے سے دیئے تو خموش ہو کے بیٹھ گیا کیا ہے پاکیزان میں کیا ڈراما چل رہا ہے آپ پاکیزان میں آپ کو بتاتا ہوں جی بولے بولے نیچے جا جی آپ بتاتا ہوں جی استاد جی میں نے اتار دیا آپ پہلے اچھے طریقے سے نہا دو لیں سو کے اٹھیں آپ تو یہ کوئی ٹائم پاس کرنے کی یہ کوئی براد تو نہیں ہے اچھا گزارے یہ ہے کہ مدعی جو ہیں وہ قادیانی ہیں اور دلیل انہوں نے دینی ہے ہمارے لڑکے کیا کرتے ہیں بس ایک براد چل رہی ہے قادیانیوں کی بس وہ تھوڑی دیر بیٹھ کے نیچے سنیں گے تو وہ ایک دم گرم ہو کے اور کال اور ٹھوک دیو وائی ویکھی جائے گی یار ایسے نہیں تھوڑا سا یہاں تو سنو اور پورا اس کا سٹرکٹر دیکھو کہ کیا ہے براد کا اور پھر وہاں پہ دیکھیں کہ اس موضوع کے اوپر میری گریف تحق ہے نہیں ٹھیک ہے نا اور میں نے وہ دلائل ساری پہلے آپ نے سوچ لینے ہے کہ یہ یہ دلیل یہ یہ دلیل یہ یہ دلیل میں نے یہاں پر یہ باتیں کرنی ہے پھر کال کریں پھر ٹوٹ پڑیں دیکھی جائے گی یہ طریقہ کار ہے کوئی ایک دم ہمارے ہیں جذباتی اور بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ قادیانیوں کا طریقہ واردہ تھی یہ ہوتا ہے وہ جب ہماری برادوں پہ آتے ہیں تو جو ہم موضوع لے کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ ادھر نہیں آئیں گے وہ اپنے ایک نمائی ٹوچڑا دے ہو جی ویکھی جائے گی جیسے ابھی یہ ایک دوست آئے تھے وہ بعد کوئی اور چل رہی جاتے ہیں اوہ جی تو آڈے ہو لال ٹوپی دے نیلی ٹوپی بھائی لال اسی لال ٹوپی دے آئے تھے موضوع چھیڑ کے بیٹھیں کوئی عقل دے نہ ہوں لگو یہ طریقہ کرو یہ قادیانیوں کا اصل میں طریقہ ہے وہ موضوع پر نہیں ہے وہ آپ لوگوں کو جب وہ موضوع پر نہیں رہنے دیتے تو آپ لوگوں کیوں ان کی ٹرک کی بطی کے پیچھے چلتے ہیں بھائی آپ بھی موضوع اپنا آپ کا موضوع آپ کا اپنا کہ دیکھو جی مرزا غلام قادیانی پوری زندگی شرابیں پیتا رہا ہے مجھے اس کا جواب چاہیے وہ پھر اچھ لیں گے اسی تے وفات مسیح ادھا موضوع لائے کے بیٹھیں ہیں تو تو مرزا نو شرابی ثابت کرنا ہے دیکھا نا بھائی جب تم ہماری برادوں پہ آتے ہو تم نے کبھی ہمارے موضوع کا جواب نہیں دیا تو ہم تمہارے موضوع کا کیوں جواب دیں بھائی تو یہ ایک طریقہ کار ہونا چاہیے آپ لوگ اتنے جذباتی نہیں ہر جگہ جذبات نہیں چلتے موسیقا 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 موسیقی